بسم اللہ الرحمن الرحیم بمباری کا شکار سکول اقوام متحدہ کے زیر انتظام میں ہے اسرائیلی تیاروں نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شمالی رضا میں جبالیہ مہاجر کیمپ میں واقعہ الفخورہ سکور کو نشانہ بنایا جہاں جنگ سے بچنے کے لیے فلسطینیوں نے پناہ لی ہوئی تھی شہدہ میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے اس سکول میں دوستو سیکڑوں لوگوں نے پناہ لے رکھی تھی کہ اسرائیلی فوج نے اسے آگ اور خون سے نہلا دیا اسرائیلی فورسز کی دھمکی پر الشفاہ ہسپٹل خالی کرنے کا عمل جاری ہے اسرائیلی فورسز نے کئی دنوں سے ہسپٹل کا محاصرہ کیا ہوا ہے ہسپٹل میں زخمی ڈاکٹرز دماغ دار اور پناہ حزین شامل ہیں ایلان مسک کا تاثب آیام فلسطینیوں کے حق میں پوسٹ پر اکاؤنٹس موطلی کی دھمکی اس کا کہنا ہے کہ نو عبادیات کا خاتمہ کنارے کا مطلب یہودیوں کی نصر کشی ہے نوروے کی پارلیمنٹ میں فلسطین کو ازاد ریاست تسلیم کرنے کی قرارداد منظور ہوئی ہے پارلیمنٹ میں موجود دس میں سے آٹھ جماعتوں نے قرارداد کے حق میں وٹ دیا اسرائیلی فورسز نے خان یونس کی رہائشی عمارت پس بم برسا دیئے بچوں سمیز 26 افراد شہید ہو گئے اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک سکول پر بھی بمباری سے 20 پناہ گزین بچے شہید ہو گئے غزہ میں مواصلاتی نظام تباہ ہو چکا ہے اقوام متحدہ امدادی سرگرمیاں روکنے پر مجبور ہو چکا ہے غزہ میں مواصلاتی بلیک اوٹ کے باعث غزہی اشیاء سمیت دیگر سمان کی ترسیل لوکنے پر مجبور ہو گیا ہے ایسا دوستو اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیلی محاصلے میں غزہ کے الشفاہ ہسپٹل کے آئی سی یو میں تمام مریض شہید ہو گئے ہیں ہسپٹل میں سات ہزار مریض تحال موجود ہیں جنہوں نے ہسپٹال سے باہر جانے نہیں دیا جا رہا مریض شہید مریضوں کی قلطدال چوبیس ہے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ زبردستی کسی کو وزیراعظم بنائیں گے تو یہ ان کی بھول ہے تبدیلی کا نعرہ لگانے والے تباہی اور ووٹ کو ازدو دو کا نعرہ لگانے والی جماعت مہنگائی لیگ بن چکی ہے جائنہ کے بلند مقام پر بادلوں میں مایکرو پلاسٹک کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے تحقیق کے لیے بادلوں سے لیے گئے 28 نمونوں میں سے 24 میں مایکرو پلاسٹک کے زردات پائے گئے ٹی ٹی آئی نے کہا ہے کہ امریکی سفیر کی نواز شریف سے ملاقات اندرونی معاملات میں سنگین مداخلت ہے الیکشن کمیشن اس کا فوری نوٹس لے اور دفتر خارجہ امریکی صفات خانے سے وضاحت طلب کرے جسمانی اور ذہنی تشدد اور زندگی کو خطرہ ہے پرویز الہی کا سپریم کورٹ سے رجوع سپریم کورٹ جسمانی ریمان کا فیصلہ کل عدم قرار دے ایسا دوستو پرویز الہی کا کہنا ہے لاہور کے ایک گھر میں گھسنے والے چھے ڈاکو پولیس فائرنگ سے ہلاک ہو گئے اہل خانہ نے ون فائیو کال کر دی سی آئی اے پولیس پہنچی تو دو طرفہ مقابلے میں تمام ڈاکو مارے گئے پختون خواہ میں افسران کے دفاتر اور تھانوں میں لائف کیمرے نصد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نگران وزیر اعلق کی زیر صدارت اہم اجلاس میں لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹائیزیشن کرنے اور آگ بجانے کے آلات نصد کرنے کی ہدایت شامی کے گندے دماغ لالچ کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے اہلیہ کے الزامات شاندار کارکردگی کے باب جو دوستو اس مسلمان بھارتی کرکٹر کی نجی زندگی کو میڈیا پر نشر کیا جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ عمران خان پر لگی دفات میں عمر کے سزائے موت شامل ہے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جرم پر عبارنے جرم کی سازش یا معاملت کرنے والے کو مرکزی جرم کرنے ہی کی طرح دیکھا جائے گا ورلڈ کپ کے لیے بھارتی بورڈ نے تمام ٹیموں کے کپتانوں کو مدعو کر لیا ورلڈ کپ فائنل میں انیس سو بانے کی بیننگ ٹیم کے کپتان عمران خان تقریب میں شریف نہیں ہوگی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ تنہائی روزانہ پندرہ سگرٹ پینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے تنہائی کی شدت میں گزشتہ سالوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا لیکن کرونا لوگ ڈاؤن میں اس کیفیت نے بترین صورت اختیار کر لی نانا پاتے کر جھوٹ بول رہا ہے تھپڑ کھانے والے مدع کا بیان آگیا نانا پاتے کر جھوٹ بول رہا ہے انہوں نے مجھے جان پوچھ گھر تھپڑ مارا میتھیو ہیڈن کا کہنا ہے کہ کپتان بننے کے بعد بابر آزم کی کارکردگی میں نکھار آیا تھا بطور کپتان بابر آزم کی غیر معمولی کارکردگی کو نظرانداز کیا گیا سابق سٹیکر قومی اسمبلی گوھر ایوب انتقال کر گئے گوھر ایوب کی نماز جنازہ بروز ہفتہ بعد از دوپہر ابائی گاؤں رہانہ ہریپور نے ادا کی گئی مولوی فضل و رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی دباہی کے ذمہ دار صرف عمران خان ہی نہیں ہے پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ہر طرف سے دباو ہے فوج کو بلیک میل کیا جا رہا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی